بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر رمجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ آزر خدمت ہمارا آج کا موضوع دنیا کے بڑے مزاہب سیریز میں اسلام کے حوالے سے ہیں اسلام سے قبل دنیا میں جتنے بھی مزاہب گزرے وہ ایک قوم کے ساتھ مخصوص تھے کسی دوسرے کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی جیسے یہودیت اور عیسائیت مذہب بنی اسرائیل کے لئے مخصوص ہو چکا تھا ذرتشتیت ایرانیوں کا مذہب قرار پایا کنفیوشس اور لاؤزے کے افکار کو چینیوں نے اپنے لئے مخصوص سمجھا ہندو مت بود مت اور جین مت ہندوستانیوں کے لئے راہ ادائد بنے رہے افریقی مذاہب زیادہ تر جادو ٹونے اور توم پرستی کے گرداب میں پھنسے رہے دنیا کی قومیں بات چیت کے متفقہ پلیٹ فارم کی عدب موجودگی کے باعث تباہی اور بربادی کے دانے پر پہنچ چکی تھی یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے مذکورہ بالا مذاہب اپنا حقیقی پیغام بھول چکے تھے اور جب مذہب کا حلیہ بگڑ جائے تو وہ انسانیت کے لئے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتا ہے مذاہب عالم میں ایسی بدعات پیدا ہو چکی تھی جو باہمی فساد و انتشار کا باعث بن رہی تھی چہار جانب مطلب پرستی اور مفاد پرستی کا دور دورہ تھا مال و دولت کی محبت کو لوگ اپنا ایمان سمجھ بیٹھے تھے ان حالات میں اسلام دنیا بر کے انسانوں کے لئے اخبت و بائیچارے اور صلح و امن کا عالم غیر پیغام لے کر آیا اسلام کے لگوی مینے سلامتی کے ہیں یہ زندگی کے ہر پہلو پر ایک واضح نکتہ نظر رکھنے والا دین ہے یوں اسلام کا تعلق انسانی زندگی کی مجموعی صورتحال سے بڑا گہرا ہے یہ ایک ایسا نظام میں حیات ہے جس کی بنیاد اعلیٰ انسانی اقدار پر قائم ہیں اس کا اخلاقی نظام مساوات، عدل، انصاف، اخوت اور بائیچارے جیسے بنیادی اصولوں پر استوار ہے اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اچھے عمال کرنے کے لیے جدوجہد کی تلقین کرتا ہے اسلام کی نگاہ میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا دار و مدار اس کے اچھے اور نیک عمال پر ہے اسلام میں اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول کے لیے عبادت کا ایک موثر نظام موجود ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کر سبتا ہے یوں انسان کو انسانیت کے مقام و مرتبہ سے روش ناس کرانے کا نام اسلام ہے اسلام کا پیغام دراصل انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جانا اور اس کی جسمانی کمزوریوں کو دور کر کے اسے ملائکہ کے مقام تک لے جانا ہے دوسری جانب دور حاضر کی مغربی تہذیب انسان کی روحانی ترقی کی قائل نہیں اس کا کہنا ہے کہ ماضی کے مظاہب نے انسان کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیا ہے انسان خدا کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی مظاہب انسان کو انتہائی مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارادے کو بے بس سمجھیں جب خدای ارادے سے اس کا تقابل ہو تو وہ اپنے ارادے کو بے حصیت سمجھیں مغربی تہذیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مظاہب نے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہر چیز ربج سے آجزی اور منت و سماجت سے مانگے یوں مغربی تہذیب اور انسان دوستی کا فلسفہ نشات ثانیہ کے زمانے سے ہی مذہبی فلسفوں کی مخالفت کرتا چلا آیا ہے بظاہر انسان دوستی والی اس تہذیب کا مقصد انسان کی عظمت و نجابت کو بحال کرنا ہے مگر اسلام کا ذکر کریں تو صورتحال مختلف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں انسان کی کائنات میں موجودگی کو اہمیت آصل ہے انسان پدائشی طور پر عظمت و بلندی کے ساتھ نیابتِ الہی پر فائز ہوا ہے جسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی صفات کا اکس رکھا ہے اور تخلیقی اور تنظیمی صلاحیتیں اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہیں اس سے قابل ہم دنیا کے مختلف مذہب و عقائد میں انسان دوستی کے حوالے سے ان کا جائزہ لے چکے ہیں ہم نے ایک پوری سیریز کی ہے جس میں ہم نے دنیا کے بڑے بڑے مذہب کا ذکر کیا ہے دنیا کے ہر بڑے مذہب میں انسان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آلہ معاشرتی تنظیم کے لیے حقوق انسانی کا تحفظ بھی کیا گیا ہے کیونکہ دور حاضر کی انسان دوستی کا فلسفہ انسان کو ہی ہر چیز کی بنیاد اور معور مانتا ہے اس لیے ہم پہلے اسلامی تعلیمات میں انسان کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا تائین کریں گے اور پھر انسانی حقوق کے بارے میں بحث کریں گے قرآن مجید کے مطابق انسان کو نہائیت امدہ و عالی میار پر تخلیق کیا گیا ہے اور اسے ظاہر و باطن کی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں سے نواز آ گیا ہے کیونکہ انسان اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اس لیے وہ پدائشی طور پر نیک اور صالح ہے البتہ کبھی کبھی شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ وقتی طور پر اس کی بات مان لیتا ہے مگر یہ صورتحال مستقل نہیں رہتی موقع ملتے ہی وہ دوبارہ حیوانی اور شہوانی تقاضوں پر قابو پا لیتا ہے اسلام میں انسان عیسائیت اور ہندومت کی طرح پدائشی گناہ گار نہیں محول اسے ایک مقصود زندگی عطا کرتا ہے انسان ایک ایسے محول میں پیدا ہوتا ہے جہاں مخالف و موافق قوتیں پوری طاقت سے آگے پیچھے ہوتی ہیں انسان اپنی اکل کے بلبوتے پر موافق قوتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور مخالف قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بیجا ہے عظمت آدم کے زمن میں چند قرآنی آیات کے حوالے ملائزہ ہوں ترجمہ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خوشکی اور دریاء میں سوار کیا اور نفیس نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائی اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر فوقیت دی ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے پھر ان میں جو بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لئے اس قدر سواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے ترجمہ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی یعنی می برسایا پھر اس نے پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لئے رزق پیدا کیا اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور جہازوں کو مسخر بنایا تا کہ وہ خدا کے حکم و قدرت سے دریاء میں چلے اور تمہارے نفع کے واسطے نہروں کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں اور تمہارے نفع کے واسطے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا اور جو چیز تم نے مانگی تم کو ہر چیز دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرہ ہے ان تمام قرآنی آیات کے متعلیہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی تخلیق اللہ کے ارادے سے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھی ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو زندگی اور انسانیت جیسے عظیم توفوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ زمینی مخلوقات اور کائنات کی بے شمار اشیاء پر قدرت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں بے انتہا وسائل پر قبضہ عطا کیا جن سے وہ تعمیری کام لے سکتا ہے اور تخریبی بھی خدا انسان کا تعرف اپنے نائب کے دور پر کراتا ہے جو عظمت فضیلت اور اہمیت از ذات پاک کو اس کائنات میں حاصل ہے انسان کو دنیا میں اسی میں سے حصہ عطا فرمایا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی انسان دوستی کا تصور ہو یا نشات سانیہ کا تصور انسانیت کو جو مقام اسلام نے عطا کیا ہے وہ اسے کسی اور نظام، طرز فکر یا مذہب اور فلسفے نے نہیں بکشا یعنی اسلام نے عظمت آدم کے تصور کو محض زبانی حد تک نہیں رکھا بلکہ اس عقیدے کو زندگی کے حقائق میں شامل کر کے ایک عالمگیر انسانی برادری کا تصور پیش کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاک باز ہیں کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر ایک دوسری روایت ہے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اسلام میں حسب و نصب پر فخر کرنا سختی سے منع ہے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے غرور اور عبا و عجمی پر فخر کو ختم کر بیا انسان یا مومن پاک باز ہے یا فاجر و شکی تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے ہم دیگر مذہب کی تاریخ میں پڑ چکے ہیں کہ دنیا کے تمام مذہب نے اپنے اپنے عہد میں انسانیت کو سمارنے اور اس کی دنیاوی فلاہ کی کوشش کی ہے مگر اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے کائنات میں انسانیت کا بلند مقام و مرتبہ مقرر نہیں کیا یعنی اسلام نے دنیا بر کے مذہب کا جاہر اپنے افکار میں پیش کیا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وہ انسانوں کے لئے کوئی نیا پیغام نہیں لے کر آئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سچائیوں کی تائید و تلقین کرنے کے لئے آئے ہیں جن کی تعلیم دوسرے انبیاء اکرام پہلے دے چکے ہیں اسلامی عقائد کی روح روان انسان دوستی کی اناثر مثلاً مساوات عدل خیرات احسان غلاموں اور عورتوں سے اچھا سلوک رحمدلی شفقت و انائت دوستوں اور ہمسائیوں سے اچھا سلوک یتیموں کے مال کی افاظت یہ سب قرآن مجید کی آیات کا حسن ہیں بلکہ بار بار ان کی تلقین کی گئی ہے مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا مو مشرق کو کر لو یا مغرب کو لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب قطب سماویہ پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ گاروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے والوں کو اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکاة بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص ان اقاعد و عمال کے ساتھ یہ عمال بھی رکھتے ہوں کہ اپنے اہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب اہد کر لے اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قطال میں یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ محصوف ہیں اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد باری طالع ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیل آئیں اور تم خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو اور کرابت سے بھی ڈرو بل یقین اللہ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں اور جن بچوں کا باپ مر جاوے ان کے مال ان کو پہنچاتے رہو اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک ایسی کاروائی کرنا بڑا گناہ ہے آج کی دنیا میں کسی شخص کی معاشرتی حیثیت کا اندازہ اس معاشرے میں اسے حاصل شدہ بنیادی حقوق سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام نظاموں اور معاشروں میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ حقوق حاصل ہیں مگر اسلام نے جو حقوق انسان کو دیئے ہیں وہ عالمگیریت کی بنیاد پر قائم ہیں ان کا اجراعہ اطلاع دنیا کی کسی بھی علاقے کا حجت الودا کے موقع پر دیا گیا خطبہ حقوق انسانی کی اولین دستویزات میں سے ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال اس طرح حرام ہے جیسے یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر یہ بھی یاد رکھو جہالت پر مبنی ہر عمل باطل ہے اور جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقامی خون باطل کر دیئے گئے ہیں آگے چل کر آپ فرماتے ہیں خبردار ظلم نہ کرنا خبردار ظلم نہ کرنا خبردار ظلم نہ کرنا کسی مسلمان کے مال میں سے نجائز حصہ نہ لینا معاشرے کی بہتر تنظیم کے لیے عدل و انصاف کا قیام عمل میں لانا ضروری ہے جن معاشروں میں عدل و انصاف نہ ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے عدل کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اپنا دوست قرار دیتا ہے قرآن مزید میں ہے ترجمہ اور اگر آپ فیصلہ کر دیں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے ترجمہ اے ایمان والوں انصاف پر خوب قائم رہنے والے اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسری رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو وہ شخص اگر امیر ہے تو اور اگر غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے سو تم خواہش نفس کا اتباہ مت کرنا کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ اور اگر تم کج بیانی کروگے یا پہلو تہی کروگے تو بلا شعبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب عمال کی پوری خبر رکھتے ہیں انصاف کرنے کے معاملے میں دوست اور دشمن کا فرق نہیں کرنا چاہئے قرآن مجید اس کی سخت ممانعت کرتا ہے کہ انصاف قائم کرنے میں اپنے اور پرائے کا فرق روا رکھا جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لئے پوری پابندی کرنے والے انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو اور اگر کسی خاص لوگوں کی اداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب عمال کی پوری اطلاع ہے ظلم و نائنصافی مزمت کے لائق ہے اسلام نے ظالم کی مزمت اور مظلوم کی حمایت کا اعلان سر عام کیا ہے ترجمہ تیار کیا گیا ہے فرماتے ہیں اور ہم نے ظلم کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بائی پر کسی طرح کا ظلم کیا اس کی عبر رزی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ آج اس دن سے پہلے اپنے ظلم کو معاف کروا لے جب اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لئے درم و دینار کچھ پاس نہ ہوں گے ورنہ اس کے پاس جو نیک عمل ہوں گے وہ بقدر ظلم اس سے چھین لیے جائیں گے اور اگر نیک عمل کم ہوں گے تو مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے والدین کے حقوق اولاد کے حقوق عورتوں کے حقوق مسلمانوں کے بہہمی معاملات علاموں کے بارے حکم امسائیوں کے حقوق حتیٰ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اس میں واضح ہدایت موجود نہ ہو اسلام کی سب سے بڑی خوبی اس کا دیگر عدیان کے متعلق رواداری کا روئیہ اور کسی سے اپنی بات زبردستی منوانے کی ممانیت ہے قرآن مجید میں اتشاد باری تعالی ہے دین میں زبردستی کفی نفس سے ہی کوئی موقع کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے سو جس کا جی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے اسلام جب عرب سے باہر نکلا تو اسے عراق مصر شام اور ایران جیسی عظیم تحذیبوں سے واسطہ پڑا عربی تحذیب و تمدن کے پسمندر میں قبائلی نظام تھا ڈالا گیا جس کے نتیجے میں مواشرے میں اختلافی نکتہ نظر سامنے آنے لگ گئے سادہ تحذیب اور پچیدہ تحذیب کی اپنی اپنی ضروریات اور مفادات ہوتے ہیں نتیجے میں مسلمانوں میں کئی فرقے وجود میں آ گئے مگر اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیت پر مبنی نکتہ نظر ہمیشہ موجود رہا ہے اسلام کی آمد سے لے کر تیرمی صدی اسوی تک مسلم معاشرے میں ایسی تخلیقی طاقت موجود رہی ہے جس کے باعث مذہب فلسفہ سائنس فنون لطیفہ اور تحذیب و تمدن اپنے اروج پر رہے حقیقت تو یہ ہے کہ سات سو سال کے عرصے تک دنیا بر کی انسانیت کی عظمت کا سہرہ مسلمانوں کے سر بندہ رہا ہے ویسے تو شروعی سے اسلام میں اقلیت پسندی کی اوصلہ افضائی کی گئی ہے قرآن مجید اور آدیس مبارکہ اس کی گواہ ہے مگر اسلام کے فکری نظام کی نشو نوا میں موت ذلہ تحریک کا اہم کردار رہا ہے اقلیت پسندی کی اس تحریک کے زیر اثر مسلمانوں میں عظیم فلسفی اور سائنس دان پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی فکر اور تہذیب کو نہائی تدبر سے آگے بڑھایا اور اس کے ذریعے انسانیت پر وہ احسان کیا جس کے طفیل یورپ نشات سانیہ سے متعرف ہوا جس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے ایک محقق موت ذلہ تحریک کے بارے میں لکھتے ہیں موت ذلہ تحریک کو مسلمانوں کے فکری ارتقاب میں اقلیت پسندی کی تحریک کہا جا سکتا ہے یہ اس قسم کی انتہا پسند آنا تحریک نہیں تھی جو قدیم یونان اور اٹھارمی صدیق یورپ نے باز مفقرین نے شروع کی یعنی یہ کہ اقل ہی سب کچھ ہے اقل ہی سب مسائل کا حل ہے وجدان وحی عقیدہ وغیرہ کوئی چیز نہیں موت ذلہ اور اس کے ہم خیال مفقرین کی اقلیت پسندی میں ایمان اور عقیدہ کی اہمیت کو تسلیم کرنے اسرار کیا گیا تھا موقعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ارستو کا بہترین شارعہ ابن رشد تھا سوربون یونیورسٹی جو یورپ کی فکری تحریک وقا گہوارہ رہی ہے جہاں سے جو عالم و فاضل حصول علم کے بعد فارغ ہوتے تھے ان سے حلف لیا جاتا تھا کہ وہ ارستو کے افکار و تعلیمات کا ترس دیتے وقت وہی معانی اور مطالب بیان کریں جو ابن رشد کی شرعوں میں بیان کیے گئے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یورپ میں عیسائیوں کی اکل پسندی اور خیر دفروزی والا انداز اپنانے میں تقریبا پندرہ سو برس لگے لیکن اسلام میں اکلیت پسندی اور خیر دفروزی کی بنیادیں شروع ہی سے قائم تھی اکلیت پسندی کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ظہور اسلام کے بعد ایک صدی سیبی کا مرسے میں ہو گیا یعنی فکری ارتقاء کا جو سفر عیسائیوں نے پندرہ سو برس میں تیع کیا تھا وہ مسلمانوں میں ایک سو سال سیبی کا مرسے میں تیع کر لیا مگر افسوس کہ مسیحی یورپ میں تحریک کے عمل اور رد عمل کے باوجود یہ انداز فکر قائم رہا اور فلسفہ اور سائنس میں ترقی کے باعث مغرب آج مشرق کو مالی اور فنی امداد دے رہا مسلمانوں میں یہ تحریک تقریبا چار سو سال زندہ رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی آج یورپ کے بڑے بڑے مفقرین اور رہنما یورپ کی تہذیبی اور فکری بدحالی پر ماتن کناہ ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر ہر چیز کا مرکز و مہور انسان کو یہی وجہ ہے کہ بے اپنا سائنسی ترقی کے باوجود وہ اخلاقی تنظلی کا شکار ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے اسلام کی انسان دوست تعلیمات کا دیگر مذاہب کے افکار سے اشتراک کر کے دنیا کو پر امن مستقبل کی راہ پر گام ذن کیا جا سکتا ہے عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کرنے کی تلقین کریں